اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فبا سے پیچھو اور پھر ہاتھ میں لالو گھریلو ملازمہ کی فکر کس کو ہے فیصلہ باد میں ظلم کی انتہا پڑوسیوں نے گھریلو ملازمہ پر شدید تشدد کیا ہے خواتین بچی کو بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گھسیٹی رہی سما کی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹی بچی ہے جو کسی کے گھر میں ملازمہ ہے اور کس طریقے سے اس کو مارا جا رہا ہے اس کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر یہ آدمی بھی کھڑا ہے جو کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ عورتیں بھی یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کے اپنے بھی بچے ہوں گے کتنی بے دردی کے ساتھ اس کمسن ملازمہ کو یہاں پر مارا جا رہا ہے اور اس کا جرم فواد کیا جرم ہوگا ہے یقیناً وہی جرم ہوگا جو بچوں کا جرم ہوتا ہے بلکل انتہائی افسوسناک مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس قدر ظلم کی انتہا ہوئی ہے فیصل آباد میں پڑوسیوں نے گھریلو ملازمہ پر شدید تشدد کیا ہے اور نہ صرف خواتین یہاں پر تشدد کر رہی ہیں بلکہ ایک مرد کو بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بے دردی سے درندگی سے وہ اس بچی کے اوپر ظلم کر رہا ہے ہمارے نمائندے یوسف چیما نے اس کے اوپر ریپورٹ تیار کیا آپ کو دکھاتے ہیں فیصل آباد میں بیس سڑک گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد کنال روٹ پر آدھے گھنٹے دس سال کی ملازمہ پر سرعام تشدد کیا گیا کوئی روکنے والا نہ تھا محلے کے بچے مور دیکھتے برابر والے گھر گئے تو مبیانہ طور پر گھریلو ملازمہ نے مارا پیٹا پڑوسیوں کو یہ بات ناگوار گزری ملازمہ کو گھر سے نکال کر بیس سڑک پر گھسیٹا تھپڑوں کی بارش کر دی لیکن بچوں کی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا ایک ایک کر کے پورے خاندان نے دل کی بھڑاس نکالی مرد بھی پیچھے نہ رہے یہ سب مناظر سی سی ٹی وی میں محفوظ ہو گئے تھپڑ اتنے زوردار تھے کہ بچی کئی بار زمین پر گری پڑوسیوں میں صلاح ہو گئی اور بچی کو اپنے آبائی گھر بھیج دیا گیا کیمرمن قدیر و رحمان کے ساتھ یوسف چیما سما فیصلہ بار اسی پر ہی مزید بات کریں گے کمسن گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد کی خبر چلنے پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو حرکت میں آ گیا ہے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانا مدینہ ٹاؤن میں درخواست دے دی گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے آپ کو بتائیں عبدالحاد سے عبدالحاد بتائیے کیا پیش رفت ہوئی ہے کمسن گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد گیا گیا اس پر تھپڑ برسائے گئے پھر اس کے بعد اس کو سڑک پر گھسیٹا گیا اس تمام تر واقعے کے بعد فوری طور پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی حرکت میں آیا اور ان ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے تھانے کے اندراجہ وہ درخواست بھی دی گئی ہم ان سے تمام تر وجہ معلوم کرتے ہیں میڈم یہ بتائیے گا آخر یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے کیسے آپ کو معلوم ہوا ہے اس تمام تر واقعے کا اور وہ وچی کون ہے کہاں سے تعلق رکھتی ہے کتنے عرصے سے گھریلو ملازمان آج ہمیں ہماری ہلپ لائن ڈبل ون ٹو ون پر کال مصول ہوئی ہے جس کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں ایک گھریلو ملازمان جو کہ غالباً دس سے گیارہ سال کی معلوم ہوتی ہے اس پر بری طرح تشدد کیا جا رہا ہے اس میں ایک شخص اور ساتھ میں ایک فیمل لیڈی جو ہیں یہ دونوں اس پر تشدد کر رہے ہیں تو اس کا ہم نے نوٹس لیا ہے ایڈن ویلی میں کوئی رانہ منیر نامی شخص ہیں جن کے گھر میں یہ بچی میڈ ہے بچے نے کچھ بھی کیا ہے لیکن یہ بچے کے ساتھ کرولٹی ہے آپ اس کو پبلکلی ماریں یا آپ اس کو گھر کے اندر ماریں بچوں کے حقوق کو وائلیٹ کر رہے ہیں ابھی تک بچی ریکاور نہیں ہوئی لیکن آج ہم نے ایف آئی آر کروا دی ہے تھانہ مدینہ ٹاؤن میں فوری طور پر گئی ہے کچھ دیر بعد جو ایف آئی آر پی ہو جائے گی تاہم بچی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے اس حوالے سے پالیس بھی حرکت میں آ چکی ہے اور تمام طرح جو بھی ملزمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی اور جو لاپتہ بچی ہے اس کو بھی جلد از جلد دونڈنے ہی کوشش کی جاری گا گیارہ سالہ بچی پر سڑک کے بیچوں بیچ تشدد رانہ منیر اور سمینہ منیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پڑوسی کی کم سن ملازمہ کو جانوروں کی طرح مارا معاملہ بچوں پر ظلم کے زمرے میں آتا ہے گیارہ سالہ بچی پر سڑک کے بیچوں بیچ تشدد کیا گیا رانہ منیر اور سمینہ منیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پڑوسی کی کم سن ملازمہ کو جانوروں کی طرح مارا گیا ہے اس پر بات کرتے ہیں چیئر پرسنٹ چائل پروٹیکشن بیورو سارا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ بتائیے گا جو معصوم بچی ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے سارا صاحبہ سن سکتے ہیں آپ ہمیں سارا صاحبہ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اسی سارے معاملے کے اوپر بلال خطب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بلال بھائی یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں ان کے بچے بھی وہاں پر موجود ہیں اپنے بچوں کا ان لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ ان بچوں کے سامنے ایک معصوم بچی کے اوپر وہ تشدد کر رہے ہیں کس طرح ان کے اوپر کیا نفسیات کے اوپر اثر پڑے گا ان کے ایک بار پھر ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلال خطب صاحب کو شاید آواز نہیں جاری بلال صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی مجھے آواز آری بلال بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس بچی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے بچے بھی وہاں پر موجود ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے وہ اس معصوم بچی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ دونوں اشخاص تو کیا اثر پڑے گا ان بچوں کی نفسیات کے اوپر جن کے سامنے یہ ظلم کیا جا رہا ہے میرے خیال میں پہلے بات تو یہ کہ ان باتوں پر باتیں کر کر کہ اب تو میرے دل کے اندر سختی سی محسوس ہونے لگی کیونکہ آپ کی بھی بلکی سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بہت خاموش پہلو یہ بھی دیکھئے کہ ایسا شخص جو کہ اس ساری بات کی ویڈیو بنا رہا ہے اس نے اپلوڈ کیا اور چائل پروٹیکشن بیورو کو بیجا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ایمان کا سب سے کمیور درجہ ہے کہ آپ کسی چیز کو صرف دل میں برا سمجھیں آپ اس کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائیں آپ اس کے خلاف آپ سے بھی نہ روکیں یہ باشرہ جس میں کہ صرف غبت کرنا شکایت لگانا جو ہے وہی اب اصلاح کی قیمت رہ گئی ہے میرے کے لئے یہ بھی ایک بہت بڑا زوال ہے جس کی پر ضرور روچنا چاہیے دس سال کی بچیوں یا یارہ سال کی بچیوں اصول یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمر کا تقاضہ کرنا ہے معاملہ یہ ہے کہ جو مرضی جرم ہو سزا دینے کا جو حق ہے یا وہ کسی سے ریاست کو ہوتا ہے یا رب تعالیٰ کو ہوتا ہے جب یہ رب تعالیٰ بننے کی یا ریاست بننے کی لوگ اپنی دولت کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تکبر اور تکبر اللہ کی شادر ہے جس کو پینچنے سے اللہ نے منع فرمایا تو یہ جنگ جو نہیں ہے کہ میرے خیال میں لوگوں کے وہ مزاج اب ظاہر کرنے لگتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے ماذا اللہ جو خدا ہے وہ اپنی دولت کی بنیاد پہ اپنی خدائی کو ہر دست سال کی بچیوں کے چہروں پہ تماشے مار کے کرنا چاہ رہے ہیں تین چیزیں تبدیل جب تک نہیں ہوتی یہ تماشے اس معاشرے کے موں پہ پڑھتے رہیں گے ایک جب تک معاشرہ خود فیصلہ نہیں کرتا کہ ہم نے حاکمیت کس کو دینی ہے دوسرا حاکم جب آئے تو حاکم کا لہجہ نرم اور صاف اور سچا ہونا چاہیے اور جب ممبر پہ مفتی صاحب بیٹھیں تو آواز ان کی بھی بالکل نرم نہیں چاہیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلال صاحب اتنی بے حصی اتنی بے حصی کا مظاہرہ کیا گیا ہے غریب کے لیے قانون الگ ہے امیر کے لیے قانون الگ ہے جس نے تشدد سہا وہ بچی نوکری سے بھی گئی اس کا کچھ پتہ بھی نہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہیں کس کنڈیشن میں ہیں اور پھر دونوں پڑھوسی نے ہاتھ پلالیے میری پیاری بچے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں ظلم کر رہے ہیں انہوں نے دوستی کر لی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ اس میں پارٹی ہی نہیں بنا یہ کمال بات ہے اس ملک میں زنا ہو چوری ہو ڈکیتی ہو قطر ہو لوگ آپس میں آوٹ آف کورٹ مل کے بیٹھ جاتے ہیں بی بی سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ چنے چمانے کو بیٹھی ہوئی ہے حکومت اس معاملے میں ایف آئی ایر میں خود مدائی کیوں نہیں بنتی یہاں پہ بہت بڑا توال ہے کہ چھوٹے اور غریب لوگ جو ہیں وہ مقدمات میں آگے نہیں بڑھ سکتے شامل نہیں ہو سکتے ان کے پاس بچیاں دفتہ سال کی جو پیسے کما کے دینے والی ہیں وہ عطالتوں کو کیسے بکتیں گے یہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدائیت میں خود لے یہ مقدمہ اور انصاف کرے نہ انصاف ہوتا نظر آئے اچھا بلال بھئی سارا معاملہ یہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معصوم بچی ہے جس پر تشدد ہوا ہے اس نے پڑوس کے بچوں کو مور نہیں دیکھنے دیئے ظاہر ہے یہ تو اپنے مالکن کی بات مانے گی نا لیکن اب تو مالکن بھی غائب ہو گئی اور سارا ملبہ جو ہے وہ اس کے اوپر آگے رہا ہے اب آپ بالکل بجاہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ نامقدمہ میری نظر میں نامور ہے نامالکن ہے یہاں پہ تنفذ اور فرمائیے کہ مالک رب تعالیٰ کی ذات ہے اگر یہ میں نے کہہ دیا کہ میں مالک ہوں تو مجھ پہ پتوائے نامو سے خداوند لگے گا لیکن ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے رکھنے کے بعد اب ان کے مالک بن جاتے ہیں یہ ہے اسلامی معاشرہ یہ ہے ریاست مدینہ میں پہلے ادھر معافی سے کہوں گا کہ اگر آپ کو آج ریاست مدینہ کی طرف جانا ہے تو خدا کے واسطے خدا کے واسطے ظلم کے ساتھ آپ کفر کو بھی نہیں تو ایک طریقے سے بلال بھائی یہ تو ظلم تو مالکن کی طرف سے بھی ہوا چونکہ وہ تو اس کے آرڈر کو عبے کر رہی تھی اس کے ظاہر ہے اس نے حکم دیا ہوگا کہ بھئی آپ نے کسی کو اندر نہیں آنے دینا کسی کو مور نہیں دیکھنے دینے تو وہ تو اب مالکن کا بھی خصور سامنے آ رہا ہے نا وہ تو اپنا کام کر رہی تھی بچی آپ کی بات بلکل درست ہے آپ کی بات بہت ہی صحیح اور آپ نے بڑا صحیح نقطہ نکالیا کہ جو شخص اپنا فرض پورا کر رہا ہے وہ بھی مجرم ٹہرا لیکن جس کے لیے وہ فرض پورا کر رہا ہے وہ جو ہے وہ وہاں سے موقع سے بھاگنے میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں کامیاب ہو گیا کامیابی یہ ہے اس معاشرے میں کہ آپ جن کے بعد چھپ جائیں کیا آپ کی شرمند کی اس پاس سے ہونی چاہیے کہ اس معاشرے میں دس سال کی بچی کی عزت کو چپیڑوں کے ساتھ زلیل اور تزلیل کرنے والا ایک مرد اپنی خواتین کے سامنے جی بلکل اسی پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے مفتی زبیر صاحب نے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے سما کے لیے وقت نکالا سر انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے بے ہیسی کی انتہا ہو گئی ہے دس سالہ کمسن ملازمہ پر اتنا ظلم کیا گیا ہے اس علاقے میں مسجد بھی ہوگی اور لوگ رہائشی بھی ہوں گے اس بچی کو آدھے گھنٹے تک اتنی بے دردی سے مارا گیا ہے مفتی صاحب کوئی نہیں آیا روکنے کے لیے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور بہت ہی دلدوست سانیہ ہے اصل بات یہ کہ اس کے بیچے جو بنیادی اسباب ہیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں سماج میں تشدد کا کلچر بہت زیادہ پروان چڑھ چکا ہے ہر طرف تشدد ہے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے ہر طرف بے سبری ہے تشدد ہے ظلم ہے ستم کا دور دورہ ہے ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے اپنے طور پر سڑک پر ہی بیسنہ کرتا ہے دوسرے نمبر پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بہت بڑی خرابی بیت ہو چکی ہے کہ کسی کو مفتی صبح صاحب سے دائے بائیں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ظلم سے نہیں روکتے یہ ہے اصل میں ایک بہت بڑا طبق ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام سے قربت اختیار کریں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں ریاستی قوانین اور شرعی قوانین کی پاس باری کرتا ہے مفتی صبح صاحب دیکھیں ایمان کے تو تین درجہ ہیں دل سے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے جو ایک ظلم ہو رہا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کم از کم دل سے برا جانے لیکن یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہو گیا ہم کیوں نہیں آخر بینگے ایک معاشرے کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز کیوں ہوتی جا رہی ہے پیدا کہ ہم ایمان کے آخری درجہ پہ ہیں ایمان کے پہلے درجہ پہ اس کو ہاتھ سے کیوں نہیں روک رہے ہیں یا دوسرے درجہ پہ اس کو زبان سے کیوں نہیں منع کر رہے ہیں اب معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں پستی کا شکار آخر کیوں ہیں دیکھیں دونوں باتیں ہیں ایک تو اسلام سے دوری اور دوسری طرف حکومتی قوانین اور لا اور اس وقت جسٹس سسٹم عدالتی نظام ہم اس کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں لیٹسی کوٹ ڈیسائیڈ یہ ہمارے ایک زمانے کے اندر کلچر ہوتا تھا کہ ہم معاملات کو کوٹ کی طرف بیچتے تھے آج ہر شخص قانون کو بھی آت کرنے لینے کی شکر میں دوسری طرف اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ہم اس پر بھی نہیں آ رہے جیسا کہ میں نے عرض کیا پورے معاشرے میں تشدد پہل چکا ہے ہر جگہ پبلک بیزنس پر ہمیں تشدد نظر آتا ہے لیکن اس تشدد کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا قرآن کریم کے اندر تو ایمان کی اور اسلام کی علامت ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ ظلم کو تشدد کو ہاتھ سے روکو آخر یہ بچی جہاں ظلم کا شکار ہو رہی تھی دائیں بائیں رہنے والے کوئی ہندو تو نہیں تھے کوئی غیر مسلم تو نہیں تھے کوئی وحسی قبائل کے لوگ تو نہیں تھے ہمارے ہی پیارے برادران اسلام تھے مسلمان بین بائی سے کیوں نہیں روکا ہے ان کو یہ یقینا ہمارے لئے انتہا درجہ کا علمیہ ہے افسوس کا مقام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں تمام اسٹیک ہولڈر کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے ممبروں محراب اسکول مکتب یونیورسٹی کالج اسکول والدین خاندان کو بھی تربیتی فریضہ انجام دینا چاہیے ریاستی سطح پر بھی تربیت کا کام کرنا چاہیے جی بلکل اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پنجاب حکومت مسر اچیما نے بہت شکریہ آپ نے سما کے لئے وقت نکالا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کمسن ملازمہ کے ساتھ تشدد ہوا ہے اس پر کوئی نوٹس لیا گیا ہے وزرعالہ کی جانب سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ پرائم نیسٹر امران خان تو بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اسی ریاست کے اندر کمسن ملازمہ پر ظلم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں سما کی شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے اس اندھوناک واقعے پر میرا موقع لینے کے لئے مجھے لائن پہ لیا دیکھیں جو سب سے امپورٹن چیز ہے ہم نہ صرف ریاست مدینہ کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم نے یہ بار ہا اس طرح کے جتنے بھی سیڈ بیڈ انسیڈنٹ ہوئے ہم نے بروقت اس کے اوپر ایکشن لے کے ہم نے یہ ثابت کیا دیکھیں سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ الحمدللہ زینب الارڈ بیل اور اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہم نے ان میں جو بھی کلپریٹ تھے ان کے خلاف کاروائی کاروائی نہ صرف کی بلکہ ان کو سزائیں دینے کی طرف بھی اب ہم ایک سیریس لیجسلیشن کی طرف ہوئے ہواکنگ آن اس اس واقعے کے اوپر ابھی پتا چلا سارا دل میرے پروگرام سے اس کے اوپر نہ صرف ہم لوگ نوٹس لیں گے بلکہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان کو اس کی سزا بھی بھوکتنی پڑے بلکہ چیمہ صاحبہ اگر ہم بات کریں پرائم نیسٹر عمران خان کے حوالے سے تو جہاں پر وہ ایجوکیشن ریفارم کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ یوز کی بات کرتے ہیں بچوں کی بات کرتے ہیں باکستان کے فیوچر کی بات کرتے ہیں وہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے یہ تشدد سامنے آتا ہے یہ سب کب ہوگا اس کے اوپر کب لاؤ کے اندر کب امنمنٹ ہوں گے چائل پروٹیکشن لاؤ بنتے ہیں لیکن اس کے پر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں کب ہوں گی کب کمپائل ہوں گا ابھی تو بہت الحمدللہ بڑا فرق پڑا ہے ہم نے کوئی ایک آپ انسیگنٹ ایسا بتائیں جو گورنمنٹ میں ریپورٹ ہوا ہو میں میڈیا کی ریپورٹ ہونے کی بات نہیں کر رہی ہوں دیکھیں اس طرح کے جو بھی کلپریٹ سے ان کو سزا دینے کا جب ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ کسی بھی فورم پہ جا کے ریجسٹر ہوگی ہمیں جب تک لوگ بتائیں گے نہیں گورنمنٹ ایکشن نہیں لے سکتی لیکن جہاں جہاں پہ لوگوں نے تھانوں سے ہمارے کمپلینٹ سیل سے یا میڈیا سے جہاں بھی رجوع کیا اس کے اوپر ہم نے آپ حکومت پنجاب کی ترجمان ہیں اب اس پہ چائل پروٹیکشن بیورو نے مقدمہ بھی درج کرا دیا ہے صرف اتنا بتا دیں کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی فوری طور پر ہوگی اور وزیراعلا پنجاب یہ یقیناً فوٹیجز دیکھ رہے ہوں گے کتنے پریشان ہیں وہ اس سب چیزوں کو دیکھ کے دیکھیں میری باس انتہائی افسوس اور میرے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے ابھی یہ فوٹیج نہیں دیکھی میں ابھی بھی باہر ہوں اس وقت لیکن جب آپ بتا رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے افسوسناکھ واقعی ہوا اور آپ چکین کرو میں اس طرح کا ایسے بادر میں اور میرے بچے جب بھی ہم اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں راستوں کو نین نہیں آتی کہ یہ ہم ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا انسانیت کہا چلی ہے ٹھیک ہے مسررہ چیما صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور اہم خبر آ رہی ہے کہ رانہ منیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو شخص تشدد کر رہا ہے اس معصوم بچی کے اوپر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے چائل پروٹیکشن بیورو کی جانب سے مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون اور ایک شخص اس بچی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں بہیمانہ تشدد کر رہے ہیں اور اس شخص کو جس کا نام بتایا جا رہا ہے رانہ منیر اب اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے چونکہ اتنا تشدد کیا گیا ہے اس معصوم بچی کے اوپر جس کی عمر محض دس سال ہے اور کیا اثر پڑے گا رانہ منیر جیسے شخص نے جس کے بچے بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے سامنے اس معصوم بچی کے اوپر اس نے اتنا ظلم کیا ظلم کی انتہا کری تشدد کیا اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلکہ یہ اہم ڈیویلپنٹ ہے اس کیس میں جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں رانہ منیر رامی یہ شخص ہے جس نے اس کمسن ملازمہ پر اس کمسن بچی پر تشدد کیا اپنے بچوں کے سامنے وہاں پر تشدد کیا اور صرف اس لیے تشدد کیا کہ یہ معاملہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا مور دیکھنے کا معاملہ تھا بچوں کا آپس کا معاملہ تھا وہ جو ملازمہ تھی وہ بھی کمسن بچی ہی تھی لیکن اس شخص نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی چھوٹی بچی ہے اگر وہ کسی کے گھر کام کرتی ہے اس کی کیا مجبوری ہے وہ ملازمہ ہے اور اس کے اوپر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا خورم شہزاد بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم بتائیے گا اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے رانہ منیر کو آجی پولیس جانے سے یہ بھی ابھی تک بتایا گیا ہے کہ رانہ منیر جو ہے جس نے دچی کے اوپر گھرے لوم ملازمہ کے اوپر بہمانہ تشدد کیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آئی جی پنجاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور اس کے بعد وہ پوری طور پر آر پیو سے ریپورٹ بھی طلب کی گئی ہے ابتدائی طور پر ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ چائل پروٹیکشن برو کی جانب سے مقدمہ تھانا مدینہ ٹون میں درج کروایا گیا تھا گھرے لوم ملازمہ پر تشدد کرنے کا تو اس کے بعد پولیس نے چھاپے مارے ہیں اور رانہ منیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے باقی جو ہے اس کے ساتھ ایک خاتون جو ہے وہ بھی نامزد ہے ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے آچہ یہ بتائیے گا رانہ منیر کو کیا اس کے گھر سے ہی گرفتار کیا گیا ہے خورم شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے بیرو چیف اور بتا رہے تھے کہ اس شخص کو جس نے بہیمانہ تشدد کیا اس معصوم بچی کے اوپر رانہ منیر نامی یہ شخص ہے اسے گرفتار کر لیا گیا اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے بلٹ میں وقت آئے بریک کا ہمارے ساتھ وزیرعالہ کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشق آوان کا کہنا ہے کہ مینارے پاکستان پر سیاسی لاشو کا پوس موٹم ہوگا اپوزیشن عوام دشمنی کر رہی ہے کرونا وائرس یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے رانہ سناولہ ہیں یا کوئی اور جو پی ڈی ایم کا وہ ڈولہ ہے جو آج کل ذہنی اور اخلاقی معذوری کا شکار ہے جو اخلاقی معذور تھے انہوں نے نظام کو معذور کیا ملکی معیشت کو معذور کیا جمہوریت کو معذور کر دیا اور پھر سارے کا سارا پولٹیکل لینڈسکیپ اپاہج کر کے عوام کو سیاسی غلام بنایا حکومت جو ہے ان بازوں کا زور دیکھنا چاہتی ہے منار پاکستان پہ ان سیاسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا یہ حکومت دشمنی نہیں ہے یہ آپ عوام دشمنی کر رہے ہیں حکومت کو آپ کے اس دل پشوری پروگرام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر پڑے گا تو عوام کی صحت کو پڑے گا ان کی صحت سے نہ کریں وائرس جو ہے دیکھتا نہیں ہے کہ یہ سناولہ صاحب کا حسین و جمیل چہرہ ہے یا کسی اور ذینی مذہور کا وجود ہے حالات واقعات صورتحال اور آپ پوزیشن کے ٹیمپریچر کے مطابق ان کو دعائی دی جائے تو جو سرجین ان کی سرجری عدالتوں میں ججز کریں گے باہر آ کے ان کی چیخو پکار آپ کو آئے مار گئے لٹ گئے سنائی دیتی رہیں وزیرالہ پنجاب کی موابنے خصوصی زبان سے ہی نہیں ہاتھوں سے بھی خوب وار کرتی ہیں کراٹے کا ایسا داؤ لگایا کہ ساری ٹائلز ہی تو ڈالیں مہلوان اب اکھاڑے میں اُتر چکے ہیں یہ مکہ جو ہے وہ بی ڈی ایم کو ذہن میں را کے مارا اور آپ نے دیکھا کہ ایک ٹائل بھی سلامت ہی رہی کیسے کرچی کرچی اور فیتی فیتی ہوئی ہے کرونا کی وبا سنگین تر ہوتی جا رہی ہے لیکن سیاسی رہنما غیر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں سیاسی اجتماعاتوں پریس کانفرنسز یا دیگر تقریبات ماس کی فکر کی جاتی ہے نہ ہی فاصلے کا خیال رکھا جاتا ہے اس افسوسناک معاملے میں حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں بلکل دونوں ہی ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں آپ مناظرے دیکھ سکتے ہیں سما کی سکرین پر آپ کو بتائیں کہ آج دو ایونٹ ہوئے ایک معاملے خصوصی پنجاب فردوس آشک اور دوسری سابق وزیراعظم شاہد خاکان کی نیوز کانفرنس لیکن روز کی طرح آج بھی ایس او پیس پر عمل نظر نہ آیا اسی معاملے پر کوریج کے لیے جانے والے ہمارے نمائندگان سے بھی بات کریں گے فلحال آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں سما کی سکرین پر آج یہ دو ایونٹ ہوئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایس او پیس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے دانیال عمر سے مزید جانتے ہیں دانیال کہا تو یہی جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ جی ایس او پیس کا خیال رکھا جائے لیکن خود یہ لوگ کیوں نہیں ماسک استعمال کرتے آج وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ بات بھی بتائی کہ لاہور میں جو کرونا کا پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ دس قیصد سے بھی زیادہ ہونے جا رہا ہے لیکن پھر بھی آج فردوس آشکوان جو کہ وزیراعلا پنجاب کی معاونے خصوصی ہیں وہ ایک تقریب میں شرکت کی جہاں پر خصوصی بچے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اس تقریب میں تمام افراد جو ان کے قریب بھی کھڑے ہوئے ہیں ان میں موسلی نے ماسک جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے لیکن فردوس آشکوان نے جو ہے وہ ماسک نہیں پہنا ہوا تھا نہ ہی انہوں نے خیال کیا ایس او پیس کا لوگ جو ہے وہ ان کے بہت قریب آ کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ موجود جو دیگر افراد تھے وہ ماسک پہن کے بھی کھڑے ہوئے تھے خاص طور پر جو پارلیمانی سیکرٹری برائی ستہت ہیں راکٹر نوشین حامد وہ بھی وہاں پر موجود تھی انہوں نے بھی ماسک لگایا ہوا تھا لیکن فردوس آشکوان وہاں پر ماسک کے بغیر ہی موجود تھی اس کے بعد انہوں نے وزیراعلا پنجاب کی پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی جس میں وزیراعلا اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے ماسک لگایا ہوا تھا لیکن فردوس آشکوان کا وہاں بھی جو رویہ تھا وہ تھوڑا گیر سنجیدہ ہی تھا جی ٹھیک ہے اور ہمارے ایک اور نمائن جب محمد قربان موجود تھے آپوزیشن کی پریس کانفرنس میں تو قربان آپ بتائیے گا تنقید کا نشانہ بناتی نظر آتی ہے بلکہ آتی ہے خود جو ہے وہ کسی بات پر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے کرونا جیسا جو خطرناک وائرس پھیلا ہوا ہے اس سے بار بار کہا جا رہا ہے کمپینز کیا ہی جا رہی ہیں کہ ایس او پیس کا خیال رکھا جائے ماسک لگائے جائے سینکٹائزرز کا یورٹ کیا جائے اور سوشل ڈسٹنس کا خیال کیا جائے لیکن سابق وزیراعظم پچھنا شاہد خرکان آباسی اور سوائی وزیرا اطلاع تو دکافت جو تھے ملتبہ شجاور رحمان انہوں نے آج پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کرونا ایس او پیس کا بلکل خیال نہیں رکھا اور کارکنوں کے ساتھ ملتے جلتے بھی رہے ہیں اور ماسک بھی نہیں لگائے سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا جبکہ وہاں پر موجود ایک چھوٹی سی بچی آئی ہوئی کی اس کارنر میٹنگ میں اور پریس کانفرنس کے لیے تو اس نے ماسک لگا رکھا تھا اس بچی سے جب ہم نے پوچھا تیرہ سیارہ سالہ بچی سے تو اس نے کہا کہ ان بڑوں کو اپنی غلطیوں کو صدارنے کی ضرورت ہے اور ماسک کا استعمال کریں جبکہ مجھے دل نہیں کرتا کہ میں ماسک لگاؤں لیکن کرونا سے بچنے کے لیے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں یہاں پر پریس کانفرنس میں ماسک لگا رہا ہے پربان لیکن ایک حوصلہ افضل بات ہمیں یہاں پر ضرور نظر آ رہی ہے کہ بڑے بڑے ماسک نہیں لگا رہے جو عوام کو درس دیتے ہیں ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کے لیے لیکن ایک معصوم بچی ہے جس نے ماسک ضرور پینا ہوا ہے اس بچی کا کیا کہنا تھا اگر اپنے ناظرین کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں تو آپوزیشن اور حکومت دونوں کو ہی کم از کم اس بچی سے ہی سیکھ لینا چاہیے بہت شکریہ آپ کا دانیال آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور محمد قربان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ابھی ایک بریک لیتے ہیں سما کے ساتھ رہیے اقوام متحدہ میں پاکستان کے بستقی المندوب منیر اکرم کا کہنا ہے بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت کردی کے ثبوت یوین سیکٹری جنرل کو دے دی ہیں جس پر انہوں نے سٹیڈی کرنے کا کہا ہے آفیس آف کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ سے بھی رابطے میں ہیں میں سیکٹری جنرل صاحب کو پورا دوسیے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو سٹری کریں گے آفیس آف کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہیڈ ہے اس سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے ان کو بھی ہم نے دوسیے دیا ہے ہم نے انفرمیشن اور جو ثبوت ہے وہ سب ہم نے پہنچا دیا ہے اور جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر سے ان کو بھی ہم نے بریف کیا ہے کیونکہ یہ ایک جاری مسئلہ ہے تو اس کو مختلف لیولز پر ریز ہمیں کرنا پڑے گا کمیشنر کراچی کا ایک اور نرالہ فیصلہ انڈے اور مرغی کے بڑھتے ہوئے دام کنٹرول کرنے کے لیے نیلامی کرانے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے ڈیلرز کہتے ہیں کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ انڈوں کے دام گر جائیں گے سلمان احمد کی ریپورٹ بہت پر پھیلانے لگی ہیں ان مرغیوں کے بل پر ہواوں میں اڑنے والے منافع خونوں کو لگام دینے کے لیے کمیشنر کراچی دور کی کوڑی لے آئے انڈے اور مرغی کے ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے اوپن آکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا سبزی منڈی میں لگے گی بولی جو بھی ہول سیل ریٹ مقرر ہوگا وہی پورے شہر میں چلے گا سندھ ایکس ڈیلرز ایسوسییشن نے واضح کر دیا کہ کمیشنر کے فیصلے سے انڈوں کی قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا کراچی والوں کے لیے کمیشنر صاحب اور ان کے اقدامات نئے نہیں زیادہ تر شہری نا امید نظر آئے دس دسمبر سے نافذ ہونے والے فیصلے سے ہول سیل خرید و فروخت کا طریقہ کار تو مقرر ہو جائے گا مگر ریٹیلرز کے ہاتھوں عوام کو لٹنے سے کون روکے گا کمیشنر کراچی ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس اتنے میجسٹریٹ نہیں کہ ہر دکان پر کھڑا کر سکیں بچوں کو مازوری سے بچانے کمیشن ڈیرہ بکٹی کے پہاڑی علاقوں میں پہلی بار پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا پولیو ورکرز نے بارہ کلومیٹر تک پیدل سفر کیا بیس خاندانوں کے بچوں کو انصداد پولیو کچھرے پلائے گئے تین پولیو ورکرز کی سیکیوٹری کے لیے بیس ایف سی ایل کار تائنات کیے گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی